حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے اليوم سنتحدث عن الجمع کیف طریقت الجمع و کیف تستخدم وما ہیا قوائدوہو ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمع کے بارے میں جمع یعنی پلورل اب تک جتنے بھی الفاظ ہم نے یوز کیے وہ سب سنگولر ہوا کرتے تھے سنگولر کو عربی میں مفرد کہتے ہیں مفرد یعنی سنگولر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمع کی دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ سنگولر ہوتے ہیں کچھ الفاظ پلورل ہوتے ہیں جیسے لڑکا لڑکے لڑکی لڑکیاں چیز چیزیں کرسی کرسیاں تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آئیے ناظرین میں آپ کو کچھ الفاظ سکھاتا ہوں اور ان کی جمع بھی بتاتا ہوں الفاظ تو زیادہ تر وہی رہیں گے جو اب تک آپ سیکھ چکے ہیں لیکن جمع کے بارے میں بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس لفظ کے لیے کیا جمع آتی ہے عربی زبان میں کوئی بھی ایسا ایک قائدہ نہیں ہے جو ہر جگہ لاغو کیا جا سکے الگ الگ الفاظ کی الگ الگ جمع آ سکتی ہے ایسا نہیں ہے جیسے انگلیش میں ہوتا ہے کہ انگلیش میں آخر میں ایس بڑا دینے سے عام طور پر کسی چیز کی جمع بن جاتی ہے لیکن عربی زبان میں کئی طریقے سے جمع آتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں ناظرین ہم نے پڑھا تھا طالبن طالبن یعنی طالب علم ایک طالب علم اب اس کی جمع کیا آتی ہے اس کی جمع آتی ہے طلاب طلابن طالبن جمع طلابن لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جمع کے جو اوزان ہیں جمع کی جو شکلیں ہیں وہ گنی چنی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جمع کی مختلف لا متناہی بہت سی شکلیں ہوں بے شمار شکلیں ہوں جن کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو بلکہ جمع کی شکلیں جتنی بھی ہیں وہ محدود ہیں وہ گنی چنی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی لفظ کی کچھ جمع سکتی ہے تو کسی لفظ کی کچھ اور طالبن جمع طلابن اسی طریقے سے تاجیرن ایک لفظ ہوتا ہے تاجیرن اس کی جمع آئے گی تجار جیسے طالبن کی جمع طلاب ہے ایسے ہی تجار آتی ہے تجارن تجارن یعنی بہت سے تاجیر اسی طریقے سے حاجن یعنی حج کرنے والا حاجن حج کرنے والا تو اس کی جمع آئے گی حجاج حجاجن اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے کاتبن یعنی لکھنے والا تو اس کی جمع آئے گی کتابن طالبن طلابن طالبن ایک طالب علم طلابن بہت سے طلبہ بہت سے طالب علم تاجیرن ایک تاجیر تجارن بہت سے تاجیر حاجن ایک حج کرنے والا ایک حاجی اور حجاجن بہت سے حاجی کاتبن یعنی لکھنے والا اور کتابن بہت سے لکھنے والے اسی طریقے سے ناظرین ہم مزید الفاظ دیکھتے ہیں وجلن ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے مرد اس کی جماعتی ہے رجالن 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 یعنی بہت سے مرد اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے ناسن یہ ایک الگ ہی لفظ ہے پیوپل کے معنی میں ہے ناسن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی برب الناس ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی تو ناسن کے معنی بھی بہت سے لوگ آتا ہے اور رجالن کے معنی بھی اسی طریقے سے قبیرن ایک لفظ ہم نے پڑا ہے قبیرن یعنی بڑا اب اگر بہت سے بڑے لوگ ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے قبارن قبارن رجالن قبارن یعنی بڑے لوگ اسی طریقے سے صغیرن ایک لفظ آتا ہے اس کی جمعاتی ہے سغارن سغارن یعنی چھوٹے صغیرن چھوٹا سغارن چھوٹے طویلن ایک لفظ ہم نے پڑا تھا اس کی جمعہ آئے گی طویلن طویلن لمبا طویلن لمبے قصیرن ایک لفظ ہم نے پڑا تھا اس کے معنی ہوتا ہے پستا قد اب اگر بہت سے پستا قد لوگ ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے قصارن اسی طریقے سے ناظرین ایک جمعاتی ہے عربی زبان میں افعالن کے وزن پر افعالن جیسے اولادن اولادن یہ ولد کی جمع ہے اولادن ولدن یعنی لڑکا اور اولاد بہت سے لڑکے اولادن ابناؤن ابنن کے معنی ہوتا ہے لڑکا یا بیٹا ابنن بیٹا ابناؤن بہت سے لڑکے بہت سے بیٹے ابناؤن آمامن امم آپ نے ایک لفظ پڑا تھا امم جس کے معنی ہوتا ہے چچا تو اس کی جمعاتی ہے آمامن آمامن یعنی بہت سے چاچا خالن ایک لفظ آتا ہے اس کی جمعاتی ہے اخوالن خالن کے معنی مامو اور اخوالن دو سے زیادہ مامو اخوالن دو سے زیادہ اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے شیخن شیخن ہم نے پڑا ہے شیخن کے معنی ہوتا ہے بزرگ استاد کو بھی شیخن بول دیتے ہیں تو اس کی جمعاتی ہے شیخن یہ فعول کے وزن پر جمع ہوگی تو بہت سی جمعیں عربی زبان میں فعولن کے وزن پر آتی ہے جیسے شیخن حقلن کے معنی ہوتے ہیں بہت سی جمعاتی ہے بہت سی جمعاتی ہے بہت سی جمعاتی ہے بہت سی مہمان اسی طریقے سے زمیلن ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا جس کے معنی ہوتا ہے ساتھی اس کی جمعاتی ہے زملاء ایک لفظ ہوتا ہے عالم یعنی جاننے والا علم رکھنے والا اس کی جمعاتی ہے علماء علماء یہ زملاء علماء یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں علماء فقراء فقیر ان کی جمع ہے فقراء اس پر تنوین نہیں آئے گی زملاء علماء فقراء اسی طریقے سے ناظرین غنیوں ہم نے پڑھا مالدار کے معنی میں اس کی جمعاتی ہے اغنیاء افعلاء کے وزن پر اغنیاء یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے فعلاء فعلاء کے وزن پر جو بھی جمع آئیں گی وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں اور افعلاء کے وزن پر آنے والی جمع بھی غیر منصرف ہوگی فعلاء جیسے علماء قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ اَقْوِيَاءُ 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 یعنی طاقتور قویون کی جمع ہے اَقْوِيَاءُ صدیقن ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا صدیقن کے معنی ہوتا ہے دوست اس کی جمع آئے گی اَصْدِقَاءُ اَصْدِقَاءُ اَطِبَّاءُ طبیبن کی جمع کیا آتی ہے اَطِبَّاءُ طبیبن اَطِبَّاءُ یعنی بہت سے ڈوکٹرز اسی طریقے سے ناظرین فتن کے معنی ہوتے ہیں نوجوان فتن تو اس کی جمع آئے گی فِتْيَتُن فِتْيَتُن اسی طریقے سے اَخْوِن ایک لفظ ہوتا ہے اس کی جمع آئے گی اِخْوَتُن اِخْوَتُن فِتْيَتُن فتن کی جمع ہے فتہ فتہ یا فتن دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس کے معنی ہوتے نوجوان اِخْوَتُن یہ اَخْوَن کی جمع ہے اِخْوَتُن اَخْوَن اَخْوَن یعنی بھائی ایک بھائی کے لئے اَخْوَن بولا جائے گا اور اِخْوَتُن یعنی بہت سے بھائی کئی بھائی اسی طریقے سے ناظرین فعولن کے وزن پر فاعین لام اور تینوں پر پیش فعولن اس وزن پر بھی جمع آتی ہے جیسے کتابن کی جمع ہے کتوبن کتوبن یعنی ایک کتاب ہوگی تو ہم کہیں گے کتابن اور کئی کتابیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کتوبن قرآن مجید میں آیا ہے فیہا کتوبن قیمہ فیہا کتوبن قیمہ اسی طریقے سے جدید ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے جدید کی جمع آئے گی جدودن جدودن اگر ایک سے زائد نئی چیزیں ہوں گی یا نئے لوگ ہوں گے تو ہم کہیں گے جدودن جدودن اطباؤ جدودن یعنی نئے ڈوکٹرز ناظرین یہ جو جمل ہم نے پڑھی ہیں اسے گرامر کی اسطلاح میں جمع تکسیر بولتے ہیں جمع تکسیر جمع تکسیر اسے جمع تکسیر کہتے ہیں جمع تکسیر جمع تکسیر جمع تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جمع جب ہم بناتے ہیں کسی لفظ کی تو اس لفظ کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جیسے کتابن کی ہم نے جمع بنائی تو ہو گیا کتوبن تو کتابن اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا جمع بننے کی شکل میں جیسے اس میں سے آپ کوئی بھی لفظ لے لیں تو یہ ساری کی ساری جمعیں جو ہم نے پڑھی ہیں جمع تکسیر کہلائیں گی رجلن اس کی جمع آئی ہے رجالن تو یہ بھی ٹوٹ گیا رجلن نہیں رہا اس کے بیچ میں علف آ گیا رجالن اسی طریقے سے ابنن کی جمع ہے ابناون تو وہ بھی ٹوٹ گیا عمون یعنی اعمام خالن اخوالن زمینن کی جمع آئی ہے زملاء علماء تو یہ ساری کی ساری جمع جو ہیں جمع تکسیر کہلاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی وزن ہوتے ہیں جمع کے وہ دھیرے دھیرے آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتے رہیں گے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک جمع جمع تکسیر کے علاوہ ایک جمع عربی زبان میں ایسی بھی آتی ہے جسے جمع سالم کہتے ہیں جمع سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع بنانے میں اس کا واحد جو ہے وہ سلامت رہتا ہے بس آخر میں ہمیں کچھ حرفوں کا اضافہ کرنا ہوتا ہے باقی واحد ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے آئیے ہم آپ کو جمع سالم کی بھی کچھ مثالیں دے دیتے ہیں جمع السالم جمع السالم اس میں مذکر بھی ہوتا ہے اور مونس بھی ہوتا ہے مذکر بنانے کا طریقہ الگ ہے اور جمع مونس بنانے کا طریقہ الگ ہے لیکن ہم یہاں پر ابھی صرف مذکر سے ہی بحث کریں گے یعنی ماسکولین سے فیمنین کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے لیکن وہ آنے والے اپیسوڈ میں انشاءاللہ تو ناظرین جمع سالم جو ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لفظ ہوتا ہے جیسے مسلمن پھر اس کے بعد ہم اس لفظ میں واؤ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں اگر ہمیں جمع مذکر سالم بنانی ہے مسلمن مسلمن کے معنی ہو گئے ایک مسلمان اور اگر ہمیں کہنا ہے بہت سے مسلمان تو پھر ہم کہیں گے مسلمون المسلم المسلمون المسلمون آپ نے دیکھا کہ جمع مذکر سالم بنانا کتنا آسان ہے مسلمون نون پر زبر رہے گا قرآن مجید میں یہ جمع بہت استعمال ہوتی ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون خاشعون تھا تو واؤنون بڑھا دیا گیا تو ہو گیا خاشعون والذینہم عن اللغوی معردون معردون یہ اصل میں معردون تھا معردون یعنی مو مورنے والا پیٹ پھیرنے والا تو واؤنون وہاں پر بڑھا دیا گیا تو ہو گیا معردون والذینہم لزکاة فاعلون فاعلون والذینہم لزکاة فاعلون تو وہ اصل میں فاعلون تھا واؤنون بڑھا دیا گیا تو ہو گیا فاعلون والذینہم لفروجیہم حافظون حافظن 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 یعنی حفادت کرنے والا والذینہم لفروجیہم حافظون واؤنون بڑھا دیا ہو گیا حافظون یعنی حفادت کرنے والے تو اس طرے میں ناظرین ہم جمع مذکر سالیم بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے آخر میں نون پر زبر رہے گا اب آئیے مدرسن کی جم ہم دیکھتے ہیں مدرسن اس سے پہلے کافی ہم نے پڑھ لیا ہے مدرسن کے معنی ہوتے ہیں مدرسن وہ نون بڑھا دیا تو ہو گیا مدرسون مدرسون فلاحن کے معنی ہوتے ہیں کسان فلاحن کی جمع بنے گی فلاحونا فلاحونا بہت سے کسان مستحیدن کا ایک لفظ ہم نے پڑھا مستحیدن کے معنی ہوتے ہیں محنتی ہم نے کہا تطالبن مجتہیدن تو اس کی جمع بنے گی مجتہیدون مجتہیدون اسی طریقے سے مہندیسن کا لفظ ہم نے پڑھا مہندیسن یعنی انجینئر اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہیں گے تو ہو جائے گا مہندیسون بہت سے انجینئر مہندیسون ناظرین جب جمع مذکر سالم پر یعنی مسلمون پر یا مہندیسون یا مدرسون پر کوئی حرف جر آ جائے گا یا یہ مذافلے بن رہے ہوں گے تو اس صورت میں یہ مجرور ہو جائیں گے اور مجرور ہونے کی علامت جمع مذکر سالم میں یہ ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے تو مسلمون یا اور اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب مسلمینہ کی طرح ہو جائیں گے مسلمینہ مہندیسینہ مدرسینہ المدرسینہ ناصرین اسی طریقے سے عربی زبان میں ایک اعراب ہوتا ہے منصوب منصوب ہونے کی حالت میں بھی واو کو یا سے بدل دیا جائے گا تو اس میں دو ہی شکلیں ہوں گی یا تو المسلمونہ ہوگا یا پھر المسلمینہ دو ہی شکلیں ہوں گی تیسری شکل اس میں نہیں ہوگی قرآن مجید میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثيرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما اسی طریقے سے ہے تو مہاجرن یعنی حجرت کرنے والا اور اس کی جمع ہو گئی لیکن وہاں پر من آ گیا تو ہو گیا من المہاجرین تو اس طریقے سے ناظرین قرآن مجید میں بھی یہ جمع بہت کسرس سے استعمال ہوتی ہے اس سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے آپ جمع مونس سالم بنانے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مذکر ہے تو دوسرا مونس ہے ان المسلمین والمسلماتی والمؤمنین المؤمنین یہ جمع مذکر سالم ہے تو اس کے مقابلے میں آئے گا والمؤمناتی تو ناظرین یہ تھا جمع بنانے کا طریقہ عربی زبان میں اب ہم اگر اس کو استعمال کریں گے اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہیں گے یا اس کی صفت بیان کریں گے یا اس کو لے کر دو حصوں والا جملہ بنائیں گے یا اس کے لئے کوئی فعل لائیں گے تو اسی حساب سے جمع کے مطابق ہر جگہ ہم کو تبدیلی کرنی پڑے گی ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جمع کو لے کر ہم جملے بنانا سیکھیں گے اور کافی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں